بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت طلبہ طالبات السلام علیکم میں ہوں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر میں اپنی جماعت دوئیم کے طلبہ طالبات سے مخاطب ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج ہم مارچ کے جو نوٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے انہی کے بارے میں ہم بات کریں گے جن بچوں کے مارچ پلین کے جو مارچ کے جو نوٹس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے جن کے اندر سے کچھ میس ہے وہ سارے بچے سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے نوٹس کمپلیٹ کریں سب سے پرسٹ پہ ہم نے پہلے پیج پہ سب سے اوپر ہم نے انوان لکھنے اس کے نیچے ہم نے پڑھائی اور پھر مروضی ترس پھر انشائیہ ترس یہ ٹوپکس لکھنے کے بعد یہ والا پیج آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرے والا پیج سیکنڈ پیج پہ جانا ہے سیکنڈ پیج پہ سب سے پرسٹ پہ آپ نے مروضی ترس کی ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد انیچے آپ نے دروس جواب پر ٹک کا انشان لگائیں اس چیز کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے اللہ تعالی زمین اور آسمان کا آگے آپ نے بلینک چھوڑنا ہے اس کے آگے لکھنا ہے یہ تین اوپشن دیئے ہوئے ہیں رنگ نمبر دو پہ نور پھر تھرڈ پہ ہے خوشبو تو ہم نے نور پہ ٹک کرنا ہے اللہ تعالی زمین اور آسمان کا ڈیش ہے یعنی کہ اللہ تعالی زمین اور آسمان کا نور ہے نمبر دو پہ ہے گیب کا مطلب ہے نمبر ایک ہے فرس پہ ظاہر نمبر دو چھپا ہوا نمبر تین علم تو ہم نے کس پہ ٹک کرنا ہے چھپا ہوا پہ ٹک کر دینا ہے آگے تھرڈ پہ ہے اللہ سے ڈیش کرنے والا کوئی نہیں یہ جو فیلنگ دا بلینکس ہے اس پہ ہم نے کیا لکھنا ہے برابری یعنی کہ فرس پہ ہے برابری پھر دوسرے نمبر پہ ہے دو تیسرے نمبر پہ دونوں تو ہم نے کس پہ ٹک کرنا ہے برابری پہ ٹک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اگلے پیج پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے جگہ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اگلے پیج پہ جائیں گے اگلے پیج پہ جانے کے بعد آپ نے سب سے اوپر جو ہے وہ ہیڈنگ دینی ہے کھالی جگہ پر کریں ہم نے کس چیز کے ہیڈنگ دینی ہے کھالی جگہ پر کریں تو سب سے کھالی جگہ پر کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ اس طرح سے یہ ون لگا کے آگے ہم نے لکھنا ہے ہم ڈیش ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان کے نیچے آپ نے انڈر لائن بھی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نمبر دو پہ آجنے ہیں اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے یعنی کہ فیلنگ دا بلینکس میں کیا آنا ہے اس کے نیچے آپ نے انڈر لائن بھی کر دینا ہے اور تھرڈ پہ ہے زمین آسمان کا خالق صرف اللہ تعالی ہے یعنی کہ یہاں پہ فیلنگ دا بلینکس ہے اس پہ ہم نے لکھا ہے اللہ تعالی ہے اس کے بعد ہم نے آگے والے پیج پہ چلے جانا ہے اس پہ ہم نے لکھنا ہے مختصر سوالات کے جوابات جو پہلے قسطن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کون ہے جواب میں اللہ تعالی عالم الغعب ہے آگے سوال نمبر دو ہے تمام مخلوقات کی زندگی اور موت کا مالک کون ہے تو جواب ہے کہ تمام مخلوقات کی زندگی اور موت کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے یعنی کہ اللہ تعالی ہی رزق دینے والا ہے اللہ تعالی ہی زندگی اور موت کا مالک ہے آگے سوال نمبر تین ہے اللہ کیا ہے جواب ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے آگے سوال نمبر پور ہے شریف کون ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ شریف وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے برابر سمجھا جائے شریک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے برابر سمجھا جائے آگے ہمارا ٹوپک ہے وہ دوسرے والا اس پہ سب سے پرس پہ ہم نے ہیڈنگ دینی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کے بعد ہم نے ٹوپکس لکھنے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ٹوپکس لکھنے کے بعد ہم نے وہ پیچھوڑ دینے ہیں یہ اس طرح سے انوان پڑھائی مروزی انشائیہ ترس یہ لکھنے کے بعد ہم نے یہ پیچھوڑ کے آگے والے پیچھ پہ ہم نے ہیڈنگ دینی ہے دروس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں جب یہ ہیڈنگ آپ دے دیں گے اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ زبردست ڈیش کا مالک ہے اب جو یہ فیلنگ دا بلینکس ہم نے چھوڑی ہے اس کے اندر ہم کیا لکھیں گے کھرات قدرت یا دولت تو اس پہ ہم ٹک اس میں کر رہے ہیں قدرت پہ یعنی کہ ایدھر جو فیلنگ دا بلینکس ہے اس میں کیا آئے گا قدرت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ زبردست قدرت کا مالک ہے آگے جو ہے نمبر دو پہ اللہ تعالیٰ ہی ڈیش کی مقلوقات کو پالنے والا ہے تو اس میں ہے دونوں جہان دوسرا جو اپشن ہے وہ تینوں جہان کا ہے اور تیسرا اپشن چاروں جہان کا ہے تو ہم اس پہ لکھیں گے دونوں جہان کا مالک ہے آگے تھرڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیش کے لیے تمام مقلوقات کو بڑی محبت سے پیدا کیا ہے تو جو فیلنگ دا بلینکس ہے اس میں لکھا ہے پہچان اس میں ہم پہچان لکھیں گے یعنی کہ فرسٹ اپشن جو ہے یہ ہے پہچان پھر خدمت اور پھر مدد تو اللہ تعالیٰ اپنی خدمت کے لیے یا اپنی مدد کے لیے کسی کو پیدا نہیں کرے گا بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی پہچان کے لیے آگے اس کے بعد ہم نے نیکس پیج پہ جانا ہے خالی جگہ پور کریں یہ آپ نے ہیڈنگ دینے ہیں اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے اللہ یعنی کہ جو فرسٹ والا نیم ہے وہ ہے اللہ اس پہ ورڈ پہ اس میں آپ نے نیچے انڈرلائن کر دینا ہے یہ فیلنگ دا بلینکس ہے اس کے آگے لکھنا رب العالمین ہے یعنی کہ فیلنگ دا بلینکس جو ہے یہ فرسٹ والا ورڈ ہے رب العالمین ہے دیش رب العالمین ہے اللہ تعالی رب العالمین ہے آگے دوسرے نمبر پہ اللہ اپنی مخلوق کی تمام ضروریات سے ڈیش ہے یعنی کہ باقبر ہے آگے تھرڈ پہ ماں ہماری ضرورتوں اور ڈیش کا خیال رکھتی ہے ڈیش یعنی کہ آرام کا خیال رکھتی ہے اس کے بعد ہم نے اگلے پیچ پہ چلے جانا ہے مقتصی سوالات کے جوابات تو یہ ہے کہ سوال نمبر ایک ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے کون سا رشتہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے ربعویت کا رشتہ ہے آگے سوال نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کیا کہتے ہیں تو جواب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنا کمبہ کہتے ہیں سوال نمبر تین ہے رب کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے کہ رب جو ہے وہ رزق دینے والے کو اور پالنے والے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے رزق دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور پالنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے آگے ہم تھرڈ پر ٹوپک مارے سٹارٹ ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی انامات ادھر لکھنے کے بعد ہم نے یہ پیج چھوڑ دینا ہے اس کے اگلے والے پیج پہ ان کے نیکس پیج پہ ہم نے جانا ہے وہاں پہ ہم نے سب سے پرس پہ یہ ہیڈنگ دینا ہے اللہ تعالیٰ کے انامات اس کے بعد ہم نے ٹوپکس لکھنے ہیں ٹاپیس لکھنے کے بعد ہم نے پیج چھوڑ دینا ہے اس سے آگے والے پیج پر ہم نے جانا ہے اس پر سب سے فرسٹ پر ہم نے ہیڈنگ دینی ہے مروزی طرز کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نے مروزی طرز کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نے لکھنے ہے دروس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں تو سب سے فرسٹ پر ہم نے لکھنا ہے بارش، ہوا، روشنی وغیرہ سب اللہ کی ڈیش ہیں تو فرسٹ اپشن ہے نعمتیں ہیں نمبر دو مخلوق ہیں نمبر تھرڈ پہ ہیں چیزیں تو ہم نے نعمتیں پر ٹک کرنا ہے بارش ہوا روشنی بغیرہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں آگے نمبر دو پہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت تمام کے لیے تمام ڈیش کے لیے ہے انسانوں کے لیے پرندوں کے لیے فرشتوں کے لیے تو ہم نے فیلنگ دا بلینکس میں لکھنا ہے انسانوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی محبت تمام انسانوں کے لیے ہے آگے تھرڈ پہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے سیلے میں ڈیش نہیں چاہتا نقصان فائدہ یا دونوں تو ہم نے لکھنا ہے فائدہ فائدہ پر ٹک کر دینی ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے سیلے میں فائدہ نہیں چاہتا یہ پیج آگے چھوڑ کے آگے والے پیج پر چلے جانا آپ نے آگے والے پیج پر جانے کے بعد آپ نے کھالی جگہ پور کریں یہ ہیڈنگ دینی ہے ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے ادھر لکھنا ہے تمام مخلوق اللہ کی ڈیش ہے تو ڈیش میں آپ نے محتاج لکھنا اس کے نیچے آپ نے انڈرلائن کر دینا ہے آگے نمبر دو پہ اللہ تعالیٰ کی محبت یعنی کہ یہ feeling the blanks ہے محبت جو ہے یہ feeling the blanks ہے ایک ایسی قیمتی انام ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ایک قیمتی انام ہے محبت کے نیچے آپ نے انڈرلائن کر دینا تاکہ پتہ چلے کہ یہ feeling the blanks ہے آگے تھرڈ پہ ہے اللہ کی دی ہوئی نیمتوں کا ڈیش ادا کریں شکر ادا کریں شکر کے نیچے آپ نے انڈرلائن کر دینا ہے پھر اس کے آگے والے پیج پہ آپ نے چلے جانا ہے اس پہ جانے کے بعد آپ نے فرس پہ مختصی سوالات کے جوابات کی ہیڈنگ دینی ہے جب ہیڈنگ دینے اس کے بعد آپ نے سوال نمبر ایک لکھنا ہے مخلوق کس کی محتاج ہے تو جواب میں آپ نے لکھنا ہے تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے مخلوق جو ہے وہ کس کی محتاج ہے تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے سوال نمبر دو پہ ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انام کیا ہے تو اس کے جواب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انام محبتِ الٰہی ہے آگے سوال نمبر تھرڈ پہ آ جائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سور فاتحہ میں کیا دعا سکھائی تو جواب ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راستے پر چلا جن کو تُو نے انام دیئے اور اللہ کے انامت پانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں یہاں پہ ہمارا مارچ پلین اسلامیت کا کمپلیٹ ہو گیا